لے کر تاہال تک آپ کو اتنا ہی ریلیونٹ اتنا ہی متعلق لگے گا یہ ایک تخلیق کار کی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کئی دہائیاں پہلے یوں لکھ جائے اور کسی معاشرے کی خاملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سات دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہ معاشرہ اسی طرح جمعوت کا شکار بلکل سوچ کے زوال پر وہیں پر اپنے پورے انعماد کے ساتھ اور پوری بغاوت کے ساتھ کھڑا ہو تو یہاں پر ان کا ایک اقتباس جو اپنے سالگیرہ جو ان کا اپسانوی مجموعہ ہے اس کے آغاز میں لکھتے ہیں بہت مختصر سا ان کا اقتباس میں پڑھنے کی اجازت چاہوں گی ایک مذہب وہ ہوتا ہے جو خدا اپنے پریغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اسے بے لاؤس تبلیغ اور خلوص عمل سے پھیلایا جاتا ہے مگر اس کی اصل شکل تھوڑا ہی عرصہ قائم رہتی ہے دوسرا مذہب وہ ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اصل سانچے کو روایت سے اس طرح ڈھاک دیتا ہے جیسے رید کے تودے ہیں سیاسی اور روحانی پیشواؤں کی مشترکہ مسلحتیں ان تودوں کی شکلیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں اور عام انسان کی ساری زندگی اصل کے نام پر نکل کی تعمیل میں گزرتی ہے اب یہ وہ مذہب کے حوالے سے بھی تعبیر ہو سکتی ہے ایک معاشرے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اصل جس کی طرف وہ نشان دہی چاہتے تھے اس کے پیچھے عام انسان کی تمام عمر اسی طرح سے گزر جاتی ہے اور گزر رہی ہے جس کے سب سے بڑی بازگارش تھا انیس سو اکتر کا وہ سانیا ہے وہ واقعہ ہے جو کسی ملک کے وجود کی خوشخبری تھا اور ہمارے الگ ہونے کی ایک بدخبری تو دونوں کا اپنا اپنا ایک بیانیاں ہے اور دونوں کا اپنا اپنا ایک رویہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے لیکن تاریخ پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے بہت خاموش ہے یا بہت یک طرفہ ہے اس حوالے سے یہ وہی مغالطے ہیں جن پر ریت کے تودے پڑے ہوئے ہیں اور ہم مسعود مفتی نے کہیں افسانوں کے ذریعے کہیں بیاز کے ذریعے ان تودوں کو اپنے طور پر ہٹا کر اپنے نکتہ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس سے کسی کا متفق ہونا یا کسی کا متفق داؤنا اس کی ذاتی آزادی ہو سکتی ہے لیکن مسعود مفتی نے اپنا پورا مافیو ضمیر ایک واقعے کو چشم دیر گواب کے طور پر اس طرح بیان کیا جیسے انہوں نے دیکھا جیسے انہوں نے محسوس کیا ان کا ایک افسانہ ان کے افسانی مجبوعے کا عنوان یہ اسی پر ہے محدب شیشہ اگر آپ اس ایک افسانے میں دیکھیں تو ہمیں ہمارا معاشرہ پورا کا پورا سانس لیتا ہوا وہ نظر آتا ہے کہ کسی کہانی کا کوئی مرکزی کردار نہیں کہانی میں کوئی پلوٹ اس طرح کا بارابت نہیں بس ہی خطبہ سنتے ہوئے بیوہ کی حقوق پر بات سنتا ہے اور وہاں سے اسلام میں وہ بیوہ کی حقوق کس طرح سے ہیں اسی نیریشن کے ساتھ کہانی شروع ہوتی ہے اب وہ اس طریقے سے فلیش پیک میں وہ کہانی جا رہی ہے کہ ایک بیوہ کی زندگی نورا کی کہ وہ پوری کی پوری ہمیں اے دیتی ہے وہ کیسے کہ وہ شخص عبدالکریم جب یہ جاننا چاہتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نورا کی اور اس کی بیوگی کے حوالے سے ایک مصبت سوچ رکھتے ہوئے کہ اس کی زندگی میں واقعی اس کے بیٹے کو پڑھا کر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی کے حالات بدلنا چاہتا ہے اور وہاں پر ہمارے معاشرتی روئی ہے وہاں پر کیا کس طرح سے بولتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو اس نیکی کو ایک شک کی نگاہ سے اور اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ اس میں ایک عام آدمی معاشرے کا ایک بالکل عام آدمی وہ کسی بھی نظریے سے بے خبر ہو کر ایک رائے بناتا ہے جس میں ایک مرد اور عورت کے رشتے کے سوا اس رشتے کو کسی بھی اور نظریہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اچھا اس میں وہ ایک چھوٹا بچہ جس میں ہمیں ہمارے معاشرے کی اس وقت بھی تصویر نظر آتی ہے جس کو ماں اس خوف سے سکول نہیں بھیج رہی کہ اس کے پاس فیس کے لیے اور کتابوں کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسانہ نگار جو ہے وہ ایک نظریاتی طور پر نرملا کی طرح کی داستان بھی لکھ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ جو دوسرے سیاسی اور سماجی عوامل ہیں جو اس کے زندگی کو ساتھ اثر انداز ہو رہے ہیں ان کی اس طرح بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نگاہ ہے پھر ان کا ایک اور افسانہ ہے دعا یعنی انسانی نفسیات پر جو ان کی گہرائی ہے اور ان کی نظر ہے اس میں خاص طور پر ہم جب ایک نسائی افسانے میں دیکھتے ہیں کہ خواتین نے کس طرح سے عورت کی نفسیات کو بیان کیا ہے تو ہمیں اس بارے میں بہت ساری خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں بڑی تہہ نظر آتی ہیں اور بڑی تہہ داری کے ساتھ عورت کی محسوسات کو بیان بھی کیا گیا ہے لیکن اس افسانے کو پڑھ کے مسعود مفتی صاحب کا دعا افسانہ پڑھ کر آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی نسائی افسانے سے بڑھ کر میں یہ کلیم کر رہی ہوں اور بڑے پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا خود خواتین کے عدب پر کچھ کام ہے اور مجھے پسند ہے غوطین کے عدب پر لکھنا اور میرا ظاہر فیلڈ ہے وہ لیکن اس افسانے میں ایک عورت کی نفسیات کو اور اس کی جو ہیجانی کیفیات ہیں وہ کس طرح سے اور اس کی جنسی جبلتیں ہیں ان کو سادہ خوبصورت بغیر کسی ابحام کے اور بغیر کسی اس کے یعنی نہ اس میں اتنا کھلا اظہاریہ ہے کہ ہمیں عجیب لگے اور نہ اتنا مبہم ہے کہ وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھائی نہ جا سکے ایک نن کا کردار ہے جو ایک ایسی دکان پر جاتی ہے جہاں سنگھار کا سامان موجود ہے دکان پر سرخی فاودر اتر اس طرح کی وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی عورت کو یا کسی بھی جمال پسند شخص کو بھی وہ پسند ہو سکتی ہیں لیکن وہ جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے تو سلیپ کا نشان بنا کر تو پھر وہ دعائیں پڑھنے لگتی ہے کیونکہ ایک طرف وہ کعبہ اور جو ہے وہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ کہیں اٹک کر رہ جاتی ہے تو اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایک وہاں پر ایک اور خاص واقعہ وہاں جو پیش کرتے ہیں بڑا ہی ایک علامتی انداز میں کہ ایک شخص آ کر وہ بریڈ خریدنے کی کوشش کرتا ہے بریڈ کو جیسے پٹول رہا ہے کہ یہ تازہ ہے یا نہیں تازہ ہے اور اس واقعے سے انہوں نے جس طرح اس کہانی کو نیریٹ کیا ہے اور ایک عورت کے جذبات کو کس طرح سے اکاسی کیا ہے یہ ایک ان کے افثانہ نگار کی حیثیت سے ایک کمال ایک انتہائی عوج کمال